مکم اور پی ٹی آئی جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کم گنا گیا ہے تو انہی دونوں نے وفاقی کابینہ سے کم گننے کی منظوری کیوں دیئے منظوری تو نہیں دینی چاہیئے تھی نا دوبارہ مردم شماری کرا دینی چاہیئے تو انہوں نے مردم شماری نہیں کرائی اور یہ ٹال دیا ہے ہمیں دونوں نے مکمکہ کر کے اور اب 23, 24, 25 کی بات کریں گے یہ ٹلتا رہے گا معاملہ اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن وہ مردم شماری پر شور اس لیے نہیں مچاتے ایک تو ان کو موقع مل جاتا ہے بلدیاتی انتخاب ڈیلے کرنے میں پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی کا اتحاد ہے اور دوسرا ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ اگر کراچی کی آبادی ٹھیک ہو گئی تو سندھ میں آبادی کا وہ تناسب ہوگا جس میں جو وڈیرے اور جاگردار مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے براجمان ہے ہماری اسملیوں میں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور فوری بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس سینٹ کے انتخاب میں ایک مرتبہ پھر چونکہ وہ معاملہ آیا تین چار انتخاب ایک ساتھ ہو گئے تو یہ معاملہ دب گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے ووٹ کی بولی لگی ہے ایک سیڈ پیپلز پارٹی کو زیادہ کیسے مل گئی کس نے ووٹ ڈالے ہیں کنے ایم پی ایس نے ووٹ ڈالے ہیں اس کا تو عمران خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا اور خالد مغول صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا تو ایک مرتبہ پھر کراچی کا یہ منڈیٹ کتنے کروڑوں میں بکا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بکا ہے تو یہ جو پورا دنگل ہے یہ منڈی لگی ہے انسانوں کی منڈی ہے ابھی تو جانوروں کی منڈی تو بعد میں لگے گی انسانوں کی منڈی ہے یہ ہمارے ووٹوں سے یا فضا بنا دی جاتی ہے خاص قسم کی جس میں لوگ چاہتے نہ چاہتے وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور جب پورے نہیں پڑتے تو فان پہتالیس آ جاتا ہے اس سے ووٹ پڑ جاتے ہیں پہلے قبضے ہو جاتے تھے لڑائی کس میں ہو رہی تھی قومی سمجلے میں کس کو ووٹ ڈالتا ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لڑ رہی تھی ہمارے چترالی صاحب کس کو ووٹ ڈالتے اس لیے کہ حفیظ شیخ صاحب اور گلانی صاحب کے درمیان مقابلہ تھا حفیظ شیخ صاحب اس وقت بھی آئی ایم ایف کی غلامی کرتے تھے آج بھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں انہیں کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے اسی طرح قیمتیں بڑھاتے تھے آج بھی بڑھا رہے ہیں